اسلام علیکم آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے بس سیمیلیٹر انڈونیشیا 4.3 کا انلیمٹڈ اے پی کے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس اے پی کے میں آپ کو ایرز بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے ٹیک جا فری روارڈ آپ کو فری میں ملے گا صرف آپ نے کلک کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو مکمل میپ بھی ڈاؤنلوڈ ملے گا اور تمام بسر بھی فری انلاک ملیں گی اور ڈرائیورز بھی فری میں انلاک ہوں گے یہ اے پی کے تمام انڈرائیڈز کو سپورٹ کرتا ہے یہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ مجود ہے جو آپ کو چاہیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو دونوں لنک مل جائیں گے اے پی کے اور او بی بی کا اگر آپ کو لنک ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں آتا تو اس ویڈیو کا لنک بھی اسی ڈسکرپشن میں ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے گا تو پہلے اے پی کے 4.3 کا ریویو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایڈ بھی کریں گے تو چلے گیم کو اوپن کرتے ہیں اے پی کے 4.3 کو اوپن کر لیا ہے اور گیراج میں سب سے پہلے تے کے جاب کلک کریں گے کہ اس میں ایڈ چلتے ہیں کہ نہیں تو رائٹ سائٹ پہ ریوارڈ پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد تے کے جاب پہ کلک کرنا ہے یہاں ریسیوڈ ریوارڈ پہ کلک کر دیں گے تو اوپر آپ کے آرپی جو ہیں بغیر ایڈ چلے ہی جمع ہو جائیں گے تو اس میں ایڈ نہیں چلیں گے اس کے بعد میپ کا دیکھتے ہیں کہ میپ کس طرح کا ہے اور میپ میں مکمل میپ ڈاؤنلوڈ آپ کو ملے گا اس میں میپ آپ کلک کرتے جائیں مختلف میپ کو آپ کلک کرتے جائیں اور آپ کو یہ مکمل ڈاؤنلوڈ ملے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے بعد واپس گیراج میں چلتے ہیں اور ٹور موڈ بھی اس میں ایزی آپ کھیل سکتے ہیں اور اس کے بعد مرٹی پلیئر ریسنگ موڈ یہ بھی آپ اوٹی آرپی دے کے اس میں کھیل سکتے ہیں اور اس کے بعد گیراج کو اوپن کرتے ہیں تو بس کی جو پلے سٹور والی گیم ہے اس کی طرح کا بلکل سیم گیراج ہے اور شاپ پہ کلک کریں گے اور بسز کو اوپن کرتے ہیں تو پہلی بس جو ہے وہ گیم میں پہلے ہی اوپن ہوتی ہے دوسری بھی بائے ہے اور تیسی کے بائے پہ کلک کریں گے اس کے بعد ڈرائیورز کو اوپن کرتے ہیں یہ چاروں ڈرائیورز جو ہیں ان کے یونی فارم جو پلے سٹور والی گیم ہے اسی طرح کے ہی سین یونی فارم ہے اور جیسے ہی جس ڈرائیور پہ آپ کلک کریں گے وہ انلوک ہو جائے گا تو اپنی پرسند کا جو ڈرائیور آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اس اے پی کے کو ایڈ کرنے کے لیے زیڈ آرچیور اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں اگر آپ کے پاس زیڈ آرچیور نہیں ہے تو پلے سٹور سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس اے پی کے انلیمٹڈ 4.3 کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے پلے سٹور والی گیم باسس ملیٹر انڈونیشیا کو لازمی آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے زیڈ آرچیور کو اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے ڈاؤن لوڈ والے فولڈر پہ کلک کرنا ہے کیونکہ جو چیز بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کو فائل کرتے ہیں کموڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس میں ہی آپ کو ملتی ہے تو تھوڑا سا نیچے آکے انلیمٹڈ اے پی کے پہ کلک کریں گے یہاں سے اسے انسٹال کرنا ہے انسٹال پہ کلک کریں گے دوبارہ انسٹال پہ کلک کریں گے اب اوپن پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو نیچے جو سبز رنگ کا بٹن ہے اس پہ لازمی آپ نے کلک کرنا ہے یہ ای ڈی اے جب لکھائے گا تو تب آپ کی انسٹالنگ شروع ہونی ہے اگر انٹرنیٹ سلو کے بیاد سے یہ دوبارہ رکھ جائے دوبارہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے شروع میں یہ ڈاؤن لوڈنگ دیر سے ہوگی اور تھوڑی سی ڈاؤن لوڈنگ کے بعد یہ جلدی ہونا شروع ہو جائے گا انسٹال جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح یہ ساتھ نمبرنگ چلتی ہے جب چلتی رہے گی تو انسٹالنگ ہوتی رہے گی اگر رکھ جائے تو آپ نے دوبارہ نیچے بٹن پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے allow کر دینا ہے جیسے ہی گیم اوپن ہوتی ہے آپ نے دوبارہ واپس زیڈ آرچیور میں آ جانا ہے اور اس zip مائل پہ آپ نے یہ کرنا ہے یہاں سے اسے اسٹیکٹ ہیئر کرنا ہے اسٹیکٹ ہیئر کرتے ہی اوپر ایک نیا فورٹر بن جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس مائن فائل کو آپ نے لانگ پریس کر کے یہاں سے کوپی کرنا ہے اور اس فولڈر سے بھی آپ نے بیک آ جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ والے فولڈر سے بھی بیک آکے آپ نے اوپر انڈرائٹ والے فولڈر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد OBB فولڈر پہ کلک کریں گے اس پہ ایک بعد کام ڈیڈ میلیو فولڈر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے نیچے جو سمز بٹن ہے اس پہ کلک کر کے اس مائن فائل کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے انلیمٹ اے پی کے آپ نے بھی ایڈ کرنا ہے بس سیمنٹر انڈونیشیا کے ریلیٹر اس طرح کے کونٹنٹ میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن وقت پر مل سکے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں